اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر مطی علا ہے میں انڈوکرنالوجی اور ڈائیبیٹیز شگر کا ڈاکٹر ہوں میں نے ریسنٹلی سٹی انٹرنیشنل ہسپٹل کوئٹا جوائن کیا ہے میری تعلیم آغا خان انیورسٹی ہسپٹل اور شفاہ انٹرنیشنل ہسپٹل اسلام آباد سے ہے میں آج آپ لوگوں کو شگر کے بارے میں آگا کروں گا شگر کے تین اقسام ہوتے بنیادی طور پر ٹائپ ون، ٹائپ ٹو اور ایک وہ شگر جو حمل کے دوران ہوتا ہو ٹائپ ون عموماً بچوں میں دیکھا جاتا ہے یا ینگ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے ٹائپ ون کے اندر جو ہے لب لبے یعنی پینکریاز میں شگر بنتا ہی نہیں ہے شروع سے اور اس میں شروع سے ہی ہم نے مریض کو انسلن پر رکھنا ہوتا ہے ٹائپ ٹو جو کہ عموماً نوے سے پچانوے فیصد لوگوں کو ٹائپ ٹو ہی ہوتا ہے اس کا تعلق مٹاپے اور موروسی شگر سے ہے اور مٹاپے کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے پینے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ایکٹیوٹی جو ہم ورزش نہیں کرتے اس کے ساتھ ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں شروع میں انسلن تو بن رہا ہوتا ہے لب لبے سے مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تیسری والی قسم وہ ہے حمل کے دوران والی شگر آج میرا زیادہ فوکس ہوگا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز پہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز پاکستان میں تقریباً سترہ سے اٹھارہ فیصد لوگوں کے اندر ہے تو یہ ہر چوتے پانچوے انسان کو پاکستان میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے اس کا سب سے جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے مٹاپہ اور مٹاپہ تقریباً پاکستان میں چالیس سے پچاس فیصد لوگوں کو مٹاپہ بھی ہے اور مٹاپے کی پیچھے جو وجہ ہے ایک تو موروسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کھانا پینا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایکسسائز نہ کرنا ان ایکٹیوٹی ہمارا لائف سٹائل تو بنیادی طور پہ جو شگر کا علاج ہے وہ بھی انہی باتوں کے احساب سے ہیں مطلب شگر میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائیٹ کے اوپر یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی بات میں کر رہا ہوں اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ڈائیٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے فوکس کرنا ہوتے ہیں یعنی کہ روٹی کا مقدار جو ہے وہ کم ہو آٹا اگر ہو تو وہ چکی کا آٹا ہو سفید آٹا نہ ہو میٹھے سے پرہیز ہو ہر فارم میں میٹھے سے پرہیز ہو اس کے ساتھ ساتھ جو بیکری میں جو بھی چیزیں ملتی ہیں ان سے پرہیز کرے اور وہ کم سے کم استعمال کرے اور تو اب کچھ مریض کہتے ہیں تو پھر میں کھاؤں کیا تو بہت کچھ ہے کھانے کو سلاد سبزی گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ چکن فش یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں روٹی بھی کھا سکتے ہیں مگر روٹی کا مقدار ذرا کم ہو بلکل بن نہ ہو مقدار کم ہو اور ہفتے میں ایک سے دو دن چاول بھی کھا سکتے ہیں